کیا کیا باتیں آتی ہیں دماغ میں کھوپڑی میں ابھی میں ایک واقعہ سنایا نا جس نے مجھے سنایا تو بس میں آنکھوں سے ضبط نہیں کر پا رہا تھا حضرت مولانا تاری جمیل صاحب کا واقعہ ہے ایک شخص آیا مجھ سے ملنے کے لیے خواجہ سرہ ہے میں تو پہلی دفعہ زندگی میں کوئی خواجہ سرہ مجھ سے ملا میں سمجھا کہ پروپر آدمی ہے اتنی بڑی اس کی داری اور رنگ ماشاءاللہ بڑی مردانہ وجہ لیکن جب بات چیت کا انداز ہوتا ہے تھوڑا سا وہ ایٹیٹیوٹ سے اندازہ ہو گیا کہ یہ مکمل مرد نہیں ہے تو اس نے مجھے خود بتا دیا میں خواجہ سرہ ہوں میں نے کہا بھائی ہم سے ملنے کے لیے کیسے آیا آپ اتنی بڑی داری آپ کی اس نے اپنا جو واقعہ سنایا نا میں تین دفعہ وہ واقعہ سناتے ہوئے رویا ہوں اور جب وہ سنا رہا تھا اس وقت میرے آنکھوں سے آسوں نکل رہے تھے ابھی بھی میرا بیان سنتا ہے وہ اس نے واقعہ سنائے کہ میں جب پیدا ہوا تھا نا تو میں خواجہ سرہ تھا گھر میں ایسا بچہ پیدا ہو جائے والدہ ان کی طرف سے عزت نہیں ملتی جب دس بارہ سال کا ہوا تو نہ بھائی مجھے عزت دے رہے اور نہ میرا والد مجھے عزت دے رہے میں بھائی کے ساتھ کہتا ہوں مجھے باہر لے کے جاؤ تو وہ کہتے ہیں لوگ میرا مزاک اڑائیں گے تمہیں دیکھ کے ظاہر ہے اس کی حرکتیں تھوڑی زنانہ لڑکیوں والی حرکتیں ہوتی ہیں اور والد بھی کہیں محفلوں میں نہیں لے کے جا رہے ایک مزاک اڑائے جاتا ہے کہنے ایک دہم میں کہیں گزر رہا تھا تو یہ جو ہوتے ہیں نا خواجہ سراؤں کی پوری ایک جماعت تھی انہوں نے مجھے پہچان لیا دیکھا اتنا اچھا اس وقت نہ اس کی داڑی اور یعنی اس میں خواتین والی ہی علامتیں تھی زیادہ تو انہوں نے مجھے کہہ رہے ہیں اتنی عزت دی کھانا کھلایا اور اپنے گروہ کے پاس لے کر گئے اور گروہ نے کہا کہ تم ہمارے ایجنٹ بن جاؤ ہم تمہیں پھر ڈانس ماس کروائیں گے آدھے تمہارے آدھے ہمارے جو بھی اس کا سٹ کہہ رہے مجھے پہلی دفعہ کہیں عزت ملی لیکن میرے اببہ کو پتا چل گیا تو اببہ نے لاکہ طبیعت سے کور دیا کہ دوبارہ ان میں نہیں بیٹھنا ٹھیک ہے ہم نے توبہ کر لی تو اب کیا ہوا کہتے ہیں کہ پھر کچھ دنوں میں کسی سے جھگڑا میرا ہوا کسی بات پہ تو اس نے انتقام لینے کے لیے شکایت لگا دی اببہ کو کہ یہ دوبارہ ان کے پاس گیا حالانکہ وہ جھوٹی شکایت تھی اب اببہ کو لگا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے جس نے شکایت لگائی ہے کیونکہ شبہ تو تھا نا اببہ کو دوبارہ جائے گا اببہ نے پھر مارا کہہ رہے ہیں اببہ میں بول رہا ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا میں نہیں جا رہا ہوں ان کے پاس میں نہ ناچ گانا سیکھ رہا ہوں کچھ بھی نہیں لیکن اببہ نے اس کی باتوں میں آکے انکوائری نہیں کی ہوگی پوری وہ سمجھے ہوں گے کہ بھئی ایسا ہی ہے تو اببہ نے پھر کٹائی لگائی تو اس کے دل میں منفی جذبات پیدا ہو گئے اور یہ گھر سے بھاگ گیا کہ بھئی مجھے ویسے تو عزت نہ یہاں مل رہی ہے اور میں اب زلت برداشت بھی کر رہا ہوں تو بھی کہہ رہے ہیں میں وہاں چلا گیا تو جب میں وہاں گیا ہوں نا خواجہ سراؤں کے ہاں تو وہی گروہ اور ڈانس اور پھر اس نے مشہور مشہور کچھ ایکٹروں کے نام بتائے جن کے ساتھ ہم ڈانس کرتے تھے اور پیسے آنا شروع ہو گئے آدھے گروہ کی جیب میں آدھے ہماری اور ہٹو بچو لیکن ظاہر ہے یہ کوئی عزتدار راستہ تو نہیں ہے نا کہہ رہے ہیں کہیں سے تبلیغی جماعت میں حضرت مورنہ تاریخ مل صاحب آگئے انہوں نے اجازت مانگی ہمارے گروہ کو پیغام بھیجا بھئی مجھے ایک دفعہ یہاں آکے دعوت دے میں دو اس نے اجازت دے دی آجاؤ بھئی بیان کیا ان کو سمجھایا بھئی یہ زندگی نہیں ہے سہروزہ کے لئے بھارل ترغیب دی کہہ رہے ہیں میں تیار ہو گیا باقی لوگ تیار نہیں ہوئے میں تیار ہو گیا کہہ رہے ہیں میں نے گروہ سے اجازت کہ اس نے کہا جاؤ لگا لو سہروزہ تو کہتا ہے کہ جب میں حضرت کے گھر پہ گیا ہوں تو حضرت پہلے سے دروازہ کھول کے ایسے انہوں نے دونوں بازو پھیلائے ہوئے تھے استقبال کے لئے پہلے سے کھڑے ہوئے تھے علماء کے ساتھ کہتے ہیں اتنے مشہور آدمی اتنی بڑی سیلیبریٹی اور اتنے بڑے بڑے علماء ان کی پگڑیاں ان کے اتنا خوبصورت لباس جو خود عزتدار لوگ ہیں کہہ رہے ہیں ایسے جو ہے نا میرے استقبال کے لئے دونوں بازو پھیلا کر کھڑے ہوئے اور ایسے مجھے بیٹا بنا کے نا اپنے سینے سے لگا ہے کہ تو میرا بیٹا ہے کہہ رہے ہیں خدا کی قسم مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ کسی سے ایسی پہلی مرتبہ ایسی عزت ملی مجھے کسی سے اور اس عزت دینے میں مولانا کا کوئی مفاد بولو بھائی کچھ بھی بلکہ زلت ہوگی انہیں لوگ کہتے ہیں خواجہ سرہ کو بیٹا بنایا اور اس وقت تو اس میں بچارے میں کچھ زنانہ سی علامتیں بھی تھی تو خواجہ سرہ کو کیا دے رہے ہیں عزت دے رہے ہیں کیا کسی تاجر پہ محنت کرو تو تھوڑا چندہ دے دے گا مدر سے وہ ایسا ہی ہے نا اور کسی افسر پہ محنت کرو تو تعلقات کیا ہو جائیں گے جب وہ دین پر آئے گا تو اس سے کیا فائدہ اس کو تو باپ ایسے ان لوگوں کو ریجیٹ کر دیتے ہیں بھائی اپنانے سے کہہ رہے ہیں مجھے یہ اپنا رہے ہیں ایسے سینے سے لگایا انہوں نے اور مجھے سہروزے کی جماعت میں اپنے ساتھ لے کر گئے کھلاتے تھے بڑا خیال رکھوایا کہہ رہے ہیں اس کے بعد پھر میں نے گروہ سے اجازت لی وہ گروہ چھوڑتے تھوڑی ان کو پیسے ویسے دیئے جان چھوڑائی نا وہ بھی غلامی کی طرح نکلنا پڑتا ہے پیسے دیئے پتہ نہیں کتنے لاکھ یا کتنے ہزار روپے وہاں سے پھر نکل کے چار مہینے اس میں بھی خیال کیا تو پھر تبلیغ کے بزرگوں سے ملا پھر انہوں نے پورا مجھے بتایا کہ بھئی تم یہ علاج کرو تاکہ تمہارے اندر یہ زنانہ علامتیں ختم ہو تو وہ علاج کر رہا تھا ماشاءاللہ انجیکشن لگے انجیکشن میں ڈاکٹروں کی بھی مدد کروائی یہ ایسی انجیو ہے میرے بھائی جس کو کوئی بھی انجیو نہیں کہتا نہ ان کے کوئی اشتہار آ رہے ہیں کتنے لاکھوں لوگوں کو اس طرح سے یہ لے کر بھی آئے اور ان کے مسائل بھی حل کیے مگر نہ کوئی ویڈیو بن رہی ہے نہ کوئی اشتہار آ رہا ہے یہ تو اس نے خود مجھے بتا دیا اور اس نے کہا ایسے سینکڑوں لوگوں کے ساتھ ہوا ہے تو اس کی ماشاءاللہ دھاڑی نکل گئی اس نے کہا آہستہ آہستہ میں اللہ سے امید ہے کہ مکمل مرد بن جاؤں گا میں تو یہ ہے وہ دعوت جس میں آپ کا کوئی مفاد بولو نہیں ہے تو دعوت کے کام میں جب تک اس درجے کا اخلاص نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کی دعوت میں جان پیدا نہیں ہوگی